بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم گمس لائی کے ساتھ لوپس لگانا سیکھیں گے تو آئیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دوری اور یہ ایک انچ چوڑی یہ ڈبل پٹی بنا لی ہے اور اب میں نے چھوٹی پچی کا یہ گلہ ہے آپ نے اپنے حساب سے بڑے کے حساب سے بنانا ہے میں نے تین انچ چڑائی رکھی ہے اور ساڑھے تین انچ یہاں سے میں لائن لگاؤں گی لیکن وی کٹ بھی لگانا ہے ابھی وہ میں آگے بتاتی ہوں آپ کو اگر آپ نے بڑے کی رکھنی ہے تو ساڑھے تین رکھنی ہے اور یہاں سے کوئی دو انچ میں یہاں سے اور ڈیپ رکھوں گی وی بنانے کے لئے اور اگر آپ نے بڑے کا بنانا ہے تو ساڑھے تین انچ چڑائی ہوگی اور اس کے بعد چار انچ جو لمبائی اور اس کے بعد آگے دو انچ وی کٹ ہوگا ایٹین انچ جو میں نے گلے کی لندھ رکھی ہے ٹوٹل اوپر سے لے کے سلیٹس تھک اور یہاں سے میں کوئی بھی یہاں سے کوئی کٹنگ نہیں کروں گی یہاں ایک انچ جو ہے نا وہ چوڑائی پہ ایسے اس کی بانڈری بنا لوں گی کیونکہ اگر میں سینٹر میں سے وہ تھوڑا سا کٹ کرتی ہوں سلائی کے لئے تو وہ جو سوٹ کی ہے نا وہ دھاگے سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں وہ صحیح نہیں رہتا تو اس لئے میں تو فیوز پیپر کے اوپر ہی سلائی لگاؤں گی کیونکہ بہت ہی اچھی اور نیٹ بن جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کے نا ساتھ ساتھ کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد نا سینٹر میں سے ایسے کٹ کر لیں یہ کیونکہ چھوٹی بچی کا ہے یہ گیارہ بارہ سال کی بچی کا نیک ڈیزائن ہے تو اس طرح سے نا اس کے سینٹر میں ایسے لائن لگا لیں تاکہ اس لائن لگانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو اس طرح ہائی لیٹ کر لیں اس کو اور اس کے بعد یہ میں نے اس کو پریس کر لیا ہے فیوز پیپر کو کپڑے پہ اور ساتھ ساتھ میں نہ تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کر لیں اور اب اس میں نا چھوٹے چھوٹے نوچز لگا کے نا گلو گم کی ہیلپ سے نا اس کو سارے کو فولڈ کر لیں اور اب اسے پریس کی ہیلپ سے نا ایسے ہی فولڈ ہو جائے گا یہ دونوں سائڈ سے نا میں نے اس کو پریس کر لیا اور اب اس کے نا سینٹر نکال کے نا تو یہ میں نے فرنٹ سائڈ لی ہے شرٹ کی اس کو کیونکہ ہم نے بیک پہ پلٹ دینا ہے سارے کو پہلے ہم سینٹر میں سلائل لگا لیں گے تاکہ یہ بیلنس میں رہے اور اس کے بعد نا فیوس پپر کے بلکل ساتھ سالے لگائیں گے اور ادھر سے نا یہ ہماری جو سینٹر لائن ہے نا وہاں پہ اس کو نا رکھتے ہوئے نا اس کے بلکل ساتھ ساتھ ایسے نا اس لائی کا جتنا مارجن چھوڑتے ہوئے اس لائی لگاتے جائیں گے ہم اور ادھر سے بھی فیوس پپر کے بلکل ساتھ ساتھ اور اب یہاں سے نا اس کو سینٹر میں سے کٹ کر دیں گے یہاں سے جہاں سے ہمارا نوک بنتی ہے نا وہاں سے تھوڑا سا ڈیپ کٹنگ کرنی ہے اور خیال رکھیں کہ کپڑا کٹنگ نہ ہو اور یہ دیکھے پریس کر لیا ہے اور کتنا اچھا نیٹ بن گیا ہے نا اب اس کو پٹی کو نا ہم نے کھول کے جہاں تک بھی ہے وہاں تک ہم نشان لگا کے نا تو باقی سارے کو ایک ایک انچ پر نشان لگا لیں گے لوپس کے لئے میں نے 11 لپس لگائی ہیں اور اکر میں ایسے لپس لگاؤں گی اس کو کھول کے یہاں سلائی لگاؤں گی اس پٹی کے اوپر ایسے کھول کے سلائی لگاتے جائیں اس پٹی کو کھول کے سلائی لگائیں گے تو ہی ہماری جو سلائی ہے وہ گم سلائی کی طرح ہمیں نظر آئے گی اس کو بند پٹی پہ سلائی نہیں لگانی اور یہ دیکھیں میں نے ساری لپس جو نا وہ اٹیچ کر لی ہیں یہ دیکھیں اور آپ دیکھیں کتنا کوئی سلائی وغیرہ بھی نظر نہیں نا آ رہی آپ کو تو اب میں یہ جو پٹی بنائی تھی نا ایک انچوڑی والی وہ رکھوں گی ادھر دوسری سائیڈ پہ اور اس کے اوپر نہ سلائی لگا لوں گی اس کے کنارے پہ نا میں سلائی لگاؤں گی یہاں سے گوھر سی دیکھئے اور یہاں سے نا پھر میں جب پٹ کے اس کو دوسری سائیڈ پہ لے کے آنگی نا تو میں اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ نہیں لگاؤں گی میں لوپس کے اوپر سلائی لگاؤں گی جو کہ نظر بھی نہیں آئے گی اس طرح سے نا سلائی چھلاتے ہوئے اوپر تک لے آئیں سلٹس کے ساتھ ست اور یہاں سے پھر بیک کر کے اس کو پکا کر دیں اور باقی جو گلائے نا اس کو میں نے ہینڈ سٹیچ کر کے نٹ کر لیا تھا یہ دیکھے کوئی سلائی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے اور یہاں سے میں نے ہینڈ سٹیچ کر لیا تھا تو اس کے بعد نا اس پہ بٹن وغیرہ میں اٹیچ کر کے تو آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو گائز آج کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائپ کومنٹس اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن مول کر لیں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کی اپ ڈیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچیں دماؤں میں ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ